وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِيَ اَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ دِينَ جو فعل مزارے کو منصوب بناتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد مصنف جوازم کے مطلع کلام شروع کرتے ہیں اور ہم نے کہا کہ مصنف اس میں بیان کرتے ہیں کہ اٹھارہ ایسے خروف اور اسما ہوتے ہیں جو فعل مزارے کو جوازم بناتے ہیں جزمجزون بناتے ہیں لیکن وہ تفصیل مصنف بیان کرتے ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں اٹھارہ نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ لم اور علم یہ حقیقت میں ایک ہی ہے علم جو ہے یہ دو حروف ہے حمزہ اور لم اسی طرح لمہ اور علمہ یہ بھی ایک ہی ہیں لیکن علمہ پہ حمزہ داخل ہوا ہے مگر حرف ہے سیم لمہ اور ہم نے کہا کہ یہ جو جوازم ہوتے ہیں یہ دو قسموں کے ہوتی ہیں ان میں سے چار جو ہوتے ہیں وہ ایک فعل مزارک و مجزوم بناتے ہیں جسے لا الطلبیہ بھی کہتے ہیں جو ہم کل دیکھ چکے ہیں اب ہم آج انشاءاللہ تعالی دوسرے قسم کے جوازم کے مطلق بات کریں گے جس کے مطلق شارح بیان کرتے ہیں یعنی جوازم میں جو دوسرے قسم کے جوازم ہوتے ہیں وہ ایسے اسمہ ادوات یا حروف ہوتے ہیں جو دو فعل مزارک کو ایک ہی ساتھ مجزوم بناتے ہیں اور ان دو فعل مزارک میں سے جو پہلا فعل مزارک ہوتا ہے یا پہلا فعل جو ہوتا ہے وہ اسے فعل الشرط کہتے ہیں اور دوسرا جو فعل ہوتا ہے اسے جواب الشرط یا جزاء الشرط کہتے ہیں اور جو ادوات ان کو مجزوم بناتے ہیں ان کو ادوات و شرط کہا جاتا ہے ادوات جمع ادات یعنی ٹول یعنی مراد ہے وہ اسمہ وہ حروف جو دو فعل مزارک کو منصور بناتے ہیں ان کو ادوات و شرط کہتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھیں گے جیسا کہ مصنف کہتے ہیں کہ وہ ہے اِن مَا مَن مَحَمَا اِذْمَا اَيُّن مَتَا عَيْنَ وَأَيَّانَ وَأَنَّ وَحَيْثُمَا وَكَيْفَمَا وَإِذَا فِي الشِّعْرِ خَاسَ اِذَا کے مطلق بہان کرتے ہیں کہ یہ خاص شعر میں یعنی پورٹری میں بناتا ہے مجزوم فعل کو حالانکہ اس میں اختلاف ہیں اچھا یہ جو ادوات ہیں جو دو فعل مزارک کو منصور بناتے ہیں یا مجزوم بناتے ہیں حرفیت اور اسمیت کے عید بار سے یہ چار قسموں کے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی یہ جو ادوات ہوتے ہیں ادوات الشرق جو دو فعل مزارک کو یا دو فعل کو مجزوم بناتے ہیں چاہے محل بنائے یا سیدھا اعرابن بنائے جیسا کہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ان میں سے کچھ حروف کچھ ادوات اسم ہوتے ہیں اور کچھ حروف ہوتے ہیں اور اس عید بار سے ان کی چار قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک قسم متفق علی حرفیت وہ جس کے حرف ہونے کے مطلق اتفاق ہے اور وہ ان ہیں نمبر دو قسم اختلف فی اسمیتی و حرفیتی وہ قسم جس کے اسم ہونے میں یا حرف ہونے کے مطلق اختلاف ہے والصحیح انہو حرفن اور اس کے مطلق مطلق صحیح یہ ہے کہ وہ حرف ہے اور وہ ہے ازم تیسرا اس کے مطلق بے اختلاف ہے مگر صحیح یہ ہی ہے کہ یہ اس کو اسے اسم ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ ادات شرط اسم ہیں چوتھا وہ ہے قسم متفق علی اسمیتی وہ قسم جس کے مطلق اتفاق ہے کہ وہ ادوات و شرط اسمہ ہیں اور وہ باقی ادوات ہیں یعنی ان ازمہ اور محمہ کے بغیر جو باقی ادوات ہیں ان کے مطلق اتفاق ہے کہ وہ اسمہ ہیں یہ جو ادوات ہیں یہ جیسا کہ ہم اسے پہلے بھی کہہ چکے یہ دو فعل مزارکو یا دو فعل ان کو مجزو بناتے ہیں پہلے کو فعل و شرط کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جواب و شرط کہا جاتا ہے ان کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جو دوسرا فعل ہوتا ہے اس میں اس کا واقع ہونا اس کے لیے یہ شرط ہوتا ہے کہ پہلا جو فعل ہے وہ واقع پہلے ہو پہلا جو فعل ہے جس کو فعل و شرط کہا جاتا ہے وہ شرط ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ دوسرا جو فعل اس کے بعد آئے گا اس کے واقع ہونے کے لیے پہلے فعل کا واقع ہونا وہ شرط ہوتا ہے جیسا کہ ہم مثالوں میں دیکھیں گے اس لئے یہ تین چیزوں ہوتی ہیں جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے یہ کوئی الگ قسم کا جملہ نہیں ہوتا یہ بھی جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ میں داخل ہوتا ہے لیکن اس کو ہم جیسے کہ انگلیش میں ہم کہتے ہیں کنڈیشنل قواز یہ ہوتا ہے مگر ہوتا ہے جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ یہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم مثالوں سے اور خروف کے ادبار سے دیکھیں گے نمبر ایک جو پہلا ہم نے کہا وہ ہے یہ حرف شرط و جزم ہے اس کو حرف شرط اور جزم کہا جاتا ہے حرف شرط اور جزم کہا جاتا ہے مبنی علی السکون اور یہ حرف ہے اس لئے یہ سکون پر مبنی ہوتا ہے لا محللہ من العرب اس کے لئے عرب میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے اچھا یہ کس چیز کا میننگ دیتا ہے یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے حیت فید تعلیق وقوع الجواب علی وقوع الشرط کہ جو جواب کا واقع ہونے یعنی جو جواب الشرط ہوتا ہے جو فعل دوسرا فعل ہوتا ہے اس کا واقع ہونا جو ہوتا ہے وہ معلق ہوتا ہے شرط کے واقع ہونے پر یعنی یہ دو فعل آپ اس میں ایسے جڑے ہوتے ہیں کہ جو دوسرا فعل ہوتا ہے اس کا وقوع ہونا اس کا واقع جو ہونا ہوتا ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے پہلے فعل کے واقع ہونے کے ساتھ یہ ان اسی کا فائدہ دیتا ہے من غیر دلالت على زمان او مکان یہ کہ اس میں کسی ٹائم کسی پلیس او آکل او غیر آکل یا آکل اور غیر آکل اس چیز پر یہ دلا یہ اس چیز کے ساتھ مقید نہیں ہوتا ہے یہ تمام آکل غیر آکل اس میں کوئی ایسا زمانی فیکٹر یا مکانی فیکٹر نہیں ہوتا ہے نہ ہی آکل غیر آکل بلکہ یہ ہر کسی چیز پر داخل ہو سکتا ہے چاہے وہ آکل میننگ ہو یا غیر آکل میننگ ہو مثلا ہم کہیں گے ان تسحب الاشرار تندم ان تسحب الاشرار تندم دیکھئے اس میں جو پہلا ہم اس کی میننگ بیان کرتے ہیں ان تسحب الاشرار تندم یعنی اگر تم ایول پیپل کی صحبت میں رہو گے تندم تمہیں پھر ندامت ہوگی یعنی جو ندامت ہے ندامت کا واقع ہونا اس کے لئے شرط ہے اشرار لوگوں کے ساتھ یعنی ایول لوگوں کی صحبت میں رہنا یعنی اگر تم ایول پیپل کی صحبت میں رہو گے اس کا جواب یہ نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلا گا تمہیں آخر میں ندامت ہوگی اس لئے ہم اس کے ارامے ایسے کہیں گے ان جو ہے یہ حرف شرط و جز من مونیون علی السکون لا محللو من الارام اچھا جو تسحب ہے دیکھیں ان تسحب الاشرار ہم نے ایسے پڑھا کیونکہ تسحب کے بعد الیف لام آیا التقاؤ ساکنن کے لئے ہم نے اس کو کسرہ دی دی اصل میں یہ ایسے تھا ان تسحب الاشرار ان تسحب الاشرار تسحب جو ہے یہ فعل شرط ہے مجزوم ہے ان کی وجہ سے وعلامت جزمیہ السکون اور اس میں جو جزم کی علامت ہے وہ سکون ہے اور اس میں جو فعل ہے وہ ضمیر مستطر ہے اس کی تقدیر ہے انت انت سب یعنی انت اشرار جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے تندم جو ہے وہ جواب الشرط ہے تندم جو ہے وہ جواب الشرط ہے اور وہ بھی مجزوم ہے اور اس کی جو جزم کی علامت ہے وہ بھی سکون ہے جو جزم کی اصلی علامت ہوتی ہے سو یہ تھا ان اسی طرح ازمہ دوسرا ہے جس کے متعلق ہم نے کہا کہ وہ حرف ہے حالانکہ اس میں اختلاف ہے کہ حرف ہے کیا اسم ہے مگر زیادہ صحیح ہے کہ یہ حرف ہے ازمہ یہ بھی حرف شرط جازم ہے یعنی یہ بھی ایسا حرف ہے جو شرط پر دلالت کرتا ہے اور جازم ہوتا ہے چونکہ یہ حرف ہے اس لئے اعراب میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے یہ کیا فائدہ دیتا ہے یہ بھی ان کا ان کا میننگ دیتا ہے یعنی جو جواب ہوتا ہے وہ شرط کے ساتھ معلق رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ اٹیجڈ رکھا جاتا ہے یعنی شرط کا واقع ہونا جواب کا واقع ہونا فعل الشرط پر مبنی ہوتا ہے اس لئے جو ان کا جیسے ان کام کرتا ہے ویسی ازمہ بھی کام کرتا ہے لیکن یہ جو ازمہ ہے یہ اصل میں دو ورڈز ہیں از اور ما خالی از جو ہے خالی از حرف شرط نہیں ہے بلکہ اس کے لئے شرط ہے کہ اس از کے ساتھ ما جو ایکسٹرہ ما ہوتا ہے وہ اٹیجڈ ہونا چاہیے تب یہ از حرف شرط اور جازم کام کرے گا مثلا ہم کہیں گے ازمہ تفعل شرن تندم کہ اگر تم کوئی اول کام کرو گے تندم تمہیں نادامت ہوگی اس لئے ہم کہیں گے اس میں ازمہ حرف شرط و جزم مبنیون علی السکون لامحللہ من العراب تفعل جو ہے فعل مزارے ہیں مجزومن بسکون لئنہو فعل الشرط کیون یہ فعل شرط ہے اس کا والفائل زمیر مستطر وجوبن اور اس میں جو فائل ہے وہ زمیر مستطر ہے وجوبی طور پر تقدیر ہو انتا اور اس کی جو اسٹمیشن ہم کرتے ہیں وہ ہے انتا یعنی انتفل یعنی انتا تندم جو ہے یہ فعل مزارے مجزوم ہے و علامت جزمی ہے السکون اور اس کی جزم کی جو علامت ہے وہ سکون ہے کیوں لئنہو جواب الشرط کیونکہ وہ جواب الشرط ہے اور جواب الشرط جو ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے والفائل اور اس میں جو فائل ہے وہ بھی زمین مستطر ہیں تقدیر ہو انتا سو ازمہ جو ہے یہ سیم ہے in the meaning of ان اسی طرح جو تیسرا ہے وہ ہے محمہ جس کے مطلق ہم نے کہا کہ اس کے مطلق اختلاف ہے کہ وہ حرف ہے یا فعل ہے مگر اس میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ اسم ہے اس لئے ہم اس کو کہیں گے محمہ جو ہے اسم شرطن و جازم محمہ جو ہے یہ اسم شرط جازم ہے وہی لگائر لاکل مگر یہ گائر آکل کے لئے ہوتا ہے اور اس میں شرط کا معنی رکھا گیا ہوتا ہے مثلا ہم ایک مثال دیں گے محمہ تنفق فی الخیر يخلف اللہ دیکھئے اب جو محمہ ہے ہم نے اس کے مطلقے لئے کہا کہ یہ اسم ہے اور جو اسم ہوتا ہے یہ ایسا اسم ہے یہ مبنی اسم نہیں ہے بلکہ اس پہ یا ہم کہیں گے کہ یہ مبنی ہے مگر اس پہ اعراب داخل ہوگا اس طریقے سے کہ یہ اس اعراب کی جگہ پہ ہوگا جہاں اس کی جگہ جو ہوگی وہ نصب ہوگی مثلا ہم مثال سے اس کو سمجھائیں گے محمہ تنفق فی الخیر يخلف اللہ محمہ تنفق فی الخیر يخلف اللہ کہ یعنی تم جو کچھ بھی خرج کروگے خیر میں چاہے وہ پینسے کی صورت میں ہو یا کسی بینفٹ کی صورت میں جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کے لئے خرج کروگے يخلف اللہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے تمہارے لئے اچھا بدلہ رکھے گا ہم اس کے اعراب میں کہیں گے محمہ اسم شرط جازم یہ اسم شرط جازم ہے فی محل نصب فی محل نصب اور یہ نصب کی جگہ پہ ہے نصب کی جگہ پہ کیوں ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ تنفق کا مفعول مقدم ہے یعنی سمجھانے کے لئے میں ایسے کہوں گا کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں تنفق محمہ فی الخیر یعنی تنفق محمہ فی الخیر یعنی تنفق جو ہے وہ فعل ہے اور اس میں جو فعل ہے وہ ضمیر مستطر آنتا ہے اور محمہ جو ہے اس کا مفعول ہے مگر کیونکہ اسم شرط ہے اس لئے یہ پہلے ہیں محمہ تنفق فی الخیر اس لئے جو محمہ یہاں پہ ہے یہ اسم شرط جازم ہے فی محل نصب یعنی یہ نصب کی اعراب کی جگہ ہے کیوں کیونکہ یہ مفعول مقدم ہے یہ مفعول مقدم ہے تنفق اس کا فعل مزارع مجزوم ہے اور فعل شرط ہے اور اس کی جو سکون کی جو جازم کی جو علامت ہے وعلامت جازمی ہے السکون فی الخیر جار مجرور یہ متعلق ہے تنفق کے ساتھ یخلف ہو یخلف جو ہے یہ بھی فعل مزارع ہے مجزوم ہے محمہ سے وعلامت جازمی ہے السکون اور اس میں بھی جازم کی جو علامت ہے وہ سکون ہے وہ جواب شرط اور وہ اس کا جواب شرط ہے اور ہو جو ہے وہ اس کا مفعول ہے اللہ اس کا فائل ہے سو یہ تھا محمہ اس کے بعد ہے من من جو ہے یہ بھی اسم شرط جازم ہے اور یہ آکل کے لئے آتا ہے محمہ غیر آکل کے لئے آتا ہے من آکل کے لئے آتا ہے اور یہ کبھی رف کی جگہ پہ ہو سکتا ہے ایزہ مبتدہ اگر وہ مبتدہ ہوگا مثلا اور یہ کبھی مفعول کی بھی جگہ ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم مثال سے سمجھائیں گے مثلا ہم کہیں گے من اسم شرط جازم کہ من جو ہے یہ ایسا اسم شرط ہے جو جازم ہے یعنی جو دو فعل مزارکوں منصوب بناتا ہے مجزوم بناتا ہے وَتَعْتِ لِلْآَقِلْ اور یہ آکل کے لئے آتا ہے وَتَقُونَ فِي مَحَلِ رَفْءٍ مُبْتَدَعًا انکان فعل الشرط لازم یعنی یہ ایزہ مبتدہ آئے گا فی محل رف مگر تب اگر اس کا فعل الشرط لازم ہوگا یعنی فعل الشرط ایسا ہوگا جو مفعول بھی ہی نپا کرتا ہو جو اپنے فائل کے ساتھ اکتفا کرتا ہو مثلا جلسہ جلسہ علیون مثلا جلسہ جو ہے وہ فعل لازم ہے یعنی فعل لازم مطلب جس کے لئے مفعول کی زورت نہیں ہے مثلا ہم کہیں گے مَنْ يَقْسُرْ قَلَامُهُ يَقْسُرْ مَلَامُهُ مَنْ يَقْسُرْ قَلَامُهُ يَقْسُرْ مَلَامُهُ جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی جو پھر رگرٹ ہوتی ہے وہ بھی زیادہ اس کو رگرٹ بھی پھر زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم اس میں کہیں گے جو یہ من یکسر کلام ہوں یکسر ملام ہوں ہم اس میں کہیں گے من جو ہے وہ اسم شرط جازم ہے مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدہ اور یہ رفع کی جگہ پر مبتدہ ہے کیونکہ مبتدہ مرفوع ہوتا ہے مگر چونکہ من جو ہے یہ مبنی اسم ہے سکون پر اس لئے ہم نے اس میں کہا مبنی فی محل رفع مبتدہ مبنی فی محل رفع مبتدہ اشہ جو یکسر ہیں وہ فیل شرط ہیں اس کا اور کلام جو ہے وہ اس کا فائل ہے مضاف وہ مضاف انہی ہیں اور یکسر جو ہے وہ اس کا جواب شرط ہے فیل موزار مجزوم جو اس کا جواب شرط ہیں اور ملام جو ہے وہ اس کا فائل ہے مضاف اور جو ہے وہ مضاف اور یہ سارا جو ہے یہ اس کی خبر یہ اس کی خبر ہے مثلا ہم ایک اور مثال دیں گے مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ سورہ نیسا کے آیت کہ جو کوئی برا عمل کرے گا يُجْزَبِ اس کو اس کا جزا دیا جائے گا ہم اس کے اعراب میں کہیں گے مَنْ اسم شرطٍ جازمون کہ اسم شرط جازم ہے مَبْنِونَ عَلَى السُكُونَ فِي مَحَلِ رَفْءٍ مُبْتَدَى جیسے کہ ہم اس سے پہلے مثال میں کہہ چکی جو فائل ہیں وہ ضمیر مستطر ہیں اور جو جملہ ہے يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ یہ خبر ہے مبتدہ من کی يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ یہ خبر ہے مبتدہ من کی اچھا يُجْزَ جو ہے اس کا جواب شرط ہے وہ بھی فعل مزار مزوم ہے اور اس میں جو جزم کی علامت ہے وہ ہے حذف حرف اللہ کیونکہ وہ ہے يُجْزَا اصل میں مگر چونکہ آخر میں اس میں حرف اللہ ہے اور ہم نے اس سے پہلے دیکھ چونکہ جب حرف اللہ وَالَا فِعْلِ مزار مزوم بناتا ہے اس میں وہ مزوم بنتا ہے ایسے کہ ہم اس کا جو حرف اللہ ہے اس کو حذف کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم نے کہا کہ اگر من کا جو فعل شرط ہوگا وہ لازم ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ متعدی ہوگا اگر وہ متعدی ہوگا یعنی وہ مفعول پر کرتا ہوگا تو من اس کی وجہ سے کبھی من اس کی وجہ سے کبھی مفعول بھی ہو سکتا ہے وہ اس کے وجہ سے مفعول بھی ہو سکتا ہے مگر ہم یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عمل یہ عمل متعدی ہے لیکن اس نے من پہ کام نہیں کیا بلکہ اس کا جو مفعول ہے وہ اس کے بعد ذکر ہے یہ عمل سوان من اس کا یہاں پر ایزا فائل آئے ان میننگ حالکہ یہ عمل میں جو فائل ہے وہ زمین مستطر ہوا ہے وہ لوٹتا ہے من کی طرف مگر اگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ من کے بعد جو فائل ہوگا فائل متعدی وہ اس کا مفعول بھی ہوگا من اس کا مفعول بھی ہوگا پانچوہ جو مسلم نے ذکر کرتے ہیں وہ ہے اسم شرط جازم ما ما اسم شرط جازم وہ بھی اسم شرط جازم ہے اور وہ غیر آقل کے لیے جیسے من اسم شرط جازم ہے آقل کے لیے ما اسم شرط جازم ہے آقل کے لیے غیر آقل کے لیے مثلا اللہ سبحان و تعالی سورہ بقرہ ایک سو چھے آیت میں کہتے ہیں دیکھئے یہ اس کا فعل شرط ہے یہ اس کا جواب شرط ہے یعنی جو بھی آیت ہم نس کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں ہم اس سے بہتر آیت لاتے ہیں ہم اس کے عراء میں کہیں گے دیکھئے پچھلی مثال کی طرح جیسے کہ میں نے کہا کہ ننسک جو ہیں وہ فعل متعدی ہیں اس لئے ما جو یہاں پہ ہے ما اس کا مفعول بھی مقدم ہے جو بھی آیت اور من آیت جو ہیں وہ اس کی تفسیر ہے ما کی جو بھی آیت ہم نس کرتے ہیں من آیت یہ واپس لوٹتا ہے ما کی طرفی یہ ایک ما کی تفسیر کرتا ہے اس لئے ما جو یہاں پر ہیں یہ اس میں شرط جازم ہے بامریون علی السکون بی محل نس مفعول مقدم لننسخ یہ مفعول مقدم ہے ننسخ اور ننسخ جو ہے وہ فعل شرط ہے مجزوم بما روما کی وجہ سے مجزوم ہے وعلامت جازمی السکون اور اس میں جو جازم کی علامت ہے وہ ہے سکون اور یہ پتا ہے یہ حرف عطف ہے اور ننسخہ یہ ننسخ پہ معتوف ہے نعطی جو ہے وہ جواب شرط مجزوم ہے اور اس میں جو جازم کی علامت ہے وہ ہے حرف اللہ کیا کیونکہ وہ اصل میں ہے نعطی مگر جو ہی وہ جواب شرط بن گیا اور جواب شرط مجزوم ہوتا ہے وہ مجزوم ایسے بن گیا اس میں جو جازم کی علامت ہے وہ ہے حرف اللہ وہ ہے یا وہ حرف اللہ ہے اسی طرح چھٹا جو ہے وہ ہے مطا مطا جو ہے یہ بھی اس میں شرط جازم ہے یہ اسم شرط جازم ہے اور یہ فی محل نصب اور یہ نصب کی جگہ پہ ہوتا ہے على الظرفیت ومانیہ اور یہ ظرفیہ زمانیہ یعنی ایز زرف زمان یہ ڈنوٹ کرتا ہے یعنی یہ زرف زمان کا میننگ دیتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جو زرف اصل میں ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اس لئے جو متہ یہاں پہ ہیں ہم اس کو زرف نہیں کہیں گے یہ اسم شرط جازم ہے لیکن چونکہ یہ ظرفیہ زمانیہ کا میننگ دیتا ہے اس لئے یہ فی محل نصب ہوتا ہے مثلا ہم کہیں گے متہ یعطی فصل الصیفی ینضجل انبو متہ یعطی فصل الصیفی ینضجل انبو یعنی جب سمر سیزن آئے گا گریپس جو ہیں وہ اپنی رائپننگ سٹیٹ میں پہن جائیں گے اس لئے جو متہ یعطی فصل الصیفی ینضجل انبو ہم کہیں گے متہ جو ہے اسم شرط جازم ہے فی محل نصب یعطی اس کا فعل و شرط ہے اور فصل الصیف فصل جو ہے وہ فائل ہے یعطی کا السیف مضاف علی ہے ینضج یہ اس کا جواب و شرط ہے مجزوم اور اس میں جزم کی جو علامت ہے وہ سکون مگر کسرا انب کیسا جوڑنے کیلئے دیا گیا ہے ینضجل انبو اور انب جو ہے وہ اس کا فائل ہے متہ اسم شرط جازم فی محل نصب یعطی فعل و شرط فصل الصیف فصل مضاف فائل السیف مضاف علی ینضج وہ اس کا جواب و شرط مجزوم ہے اور انبو اس کا فائل ہے اس طرح ساتوہ جو ہے جو دو فعل کو مجزوم بناتے ہیں وہ ہے ایانا ایانا اور ایانا جو ہے یہ بھی اسم شرط جازم ہے اور یہ رکھا گیا ہے دلالت کرنے کے لئے مطلق زمان پر مطلق زمان پر یہ دلالت کرنے کے لئے رکھا گیا ہے اور اس میں شرط کا معنی موجود ہوتا ہے اور یہ بھی فی محل نصب علی الظرفیت الزمانیہ ہوتا ہے چونکہ یہ مطلق زمانے پر دلالت کرتا ہے اس لئے یہ بھی فی محل نصب ہوتا ہے علی الظرفیت الزمانیہ نحو مثال کے طور پر ہم کہیں گے ایانا یکسر فراغ الشباب یکسر فسادہ ایانا یکسر فراغ الشباب یکسر فسادہ کہ جس وقت بھی نوجوانوں کی فراغت زیادہ ہوتی ہیں تب تب ان سے جو فساد جو ہوتا ہے وہ قسرت سے واقع ہوتا ہے ان کا جو فساد کرپٹ ہونا وہ قسرت سے ہوتا ہے جیسے اس سے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے ایز ای ڈائیگریشن میں یہ کہوں گا عب العطاہیہ کا ایک مشہور شعر ہے ان الشباب والفراغ والجدہ مفسدت للمری ایو مفسدہ کہ بے شک جو جوانی ہیں فراغت ہے اور گناہ ہیں یعنی والدی ہونا یہ ایک انسان کے لیے بہت عظیم مفسدہ ہے اس لئے مصنف نے یہاں پر ایک اچھی مثال دی ہے ایانا یکسر فراغ الشباب یکسر فساد مجھے اس سے یاد آیا اس کے عرام میں ہم کہیں گے ایانا اسم شرط جازم یہ اسم شرط جازم ہے مابنیون علی الفتح اور یہ مابنی ہے فتحہ پر فی محل نصب فی محل نصب کیوں ہے فی محل نصب کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ زمان پر زمانے پر دلالت کرتا ہے اچھا یکسر جو ہے یہ فعل شرط ہے مجھے اسم جو جزم کی علامت ہے وہ ہے سکون ایانا اسم شرط جازم یکسر فعل شرط مجھے اسم فراغ جو ہے وہ مضاف اس کا فائل ہے الشباب وہ مضاف الیہیں یکسر جو ہے وہ ہے جواب شرط مجھے اسم جو ہے کیونکہ جواب شرط مجھے اسم جزم کی علامت ہے وہ ہے سکون جواب شرط مجھے اسم فساد وہ یکسر کا فائل ہے اور فساد جو اس میں وہ مضاف ہے ہم مضاف الیہیں وہ ضمیر ہے مبنی علاو فی محل جر مضاف الیہیں آٹھوہ جو ہے وہ ہے آئینہ آئینہ جو ہے وہ بھی اسم شرط جازم ہے مگر اس کے ایزے اسم شرط کام کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ ما جڑا ہونا چاہیے جیسے ہم نے اس سے پہلے ازما اس کے متعلقہ کی اس کے ساتھ ما جڑا ہونا چاہیے ازما وہ بننا چاہیے اسی طرح آئینہ جو ہے آئینہ خود اسم شرط جازم نہیں ہوتا ہے بلکہ آئینہ کے ساتھ ما جڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ جزم کی عمل کرے اور یہ جو ہوتا ہے یہ رکھا گیا ہے لیدلالت علی المکان کسی جگہ کو ڈنورٹ کرنے کے لیے اور اس میں شرط کا معنی بھی رکھا گیا ہے اس لیے یہ بھی فی محل نصب ہوتا ہے کیونکہ یہ مکان ظرفیہ مکانیہ پہ دلالت کرتا ہے مثلا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نحل میں کہتے ہیں اینما یوجہ لا یأتی بخیر اینما یوجہ لا یأتی بخیر کہ جہاں جس طرف جس دیریکشن میں بھی اس کو وہ پھیرتا ہے وہ کوئی بھی خیر نہیں لاتا ہے یعنی جس کام کے لیے وہ اس کو بیجتا ہے وہ کوئی خیر نہیں لاتا ہے ہم اس کے اعراب میں کہیں گے اینہ یہ اسم شر جازم ہے یہ اسم شر جازی ہے جازم ہے مبنیون علی الفت فی محل نصب اور یہ اس فعل کے ساتھ تعلق لگتا ہے جو اس کے بعد ہے ما اس میں جو ہے یہ حرف زائد ہے توقید کے لئے یوجہ جو ہے وہ فعل شرط ہے مجزومن بے اینہ اور اس میں جو جزم کی علامت ہے وہ ہے اور جو ہے اس کا مفعول بھی ہے یعطی جو ہے وہ جواب شرط ہے مجزوم اور اس پر لا نافع داخل ہوئے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ یعطی پر پھر بھی اپنا کام کرے گا یعطی جو ہے وہ جواب شرط مجزوم ہے وعلامت جزم ہی حرف حرف اللہ اور اس میں جو جزم کی علامت ہے وہ ہے حرف حرف اللہ کیونکہ وہ اصل میں ہے یعطی مگر جو ہی وہ جواب شرط بن گیا وہ مجزوم بن گیا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اینما یوجہ لا یعطی بخیر لا یعطی بخیر اصل میں تھا وہ لا یعطی اصل میں تھا وہ یعطی اس کے بعد نوہ جو ہے وہ ہے انہ انہ جو ہے وہ بھی اس میں شرط جازم ہے اور یہ بھی رکھا گیا ہے مکان پر دلالت کرنے کے لئے اور اس میں بھی شرط کا معنی موجود ہوتا ہے اور یہ بھی فی محلی نصب ہوتا ہے یعنی جیسے اینما ہے اسی طرح انہ بھی ہے مثلا ہم کہیں گے جو علم والا ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی آتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے وہ جہاں کہیں بھی پڑاؤ کرتا ہے وہ اس کا اکرام کیا جاتا ہے ہم اس کے عرام میں کہیں گے انہ جو ہے یہ اس میں شرط جازم ہے مبنی علی السکون فی محلی نصب اور یہ بھی فی محلی نصب ہے ینزل جو ہے یہ وہ اس کا فیل مزارع مجزوم ہے فی الو الشرط مجزوم اس لیے ہے کیونکہ وہ فی الو شرط ہے اور اس میں جو جذم کی علامت ہے وہ ہے سکون یکرم وہ فیل مزارع ہے اور وہ بھی اس کا جواب شرط ہے اور اس میں جو جذم کی علامت ہے وہ سکون ہے اس کے بعد دسوہ جو ہے وہ ہے ائین بالتجدید ائین یہ بھی اس میں شرط جازم ہے باقی جو عدات ہے نا جو اس سے پہلے ہم گزر چکے ہیں عدوات و شرط میں وہ سب مبنی ہوتے ہیں مگر یہ ایک ایسا عدات ہوتا ہے جو معرب ہوتا ہے جو معرب ہوتا ہے یعنی جس کے عراب کی علامت تقدیل تبدیل ہوتی ہیں اور یہ ایو جو ہوتا ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے یہ ایزا مضاف آتا ہے اس کے بعد اس لئے جس چیز کی طرف اس کی اضافت کی جائے گی وہ اسی حساب سے ایو ہوگا یعنی اگر ہم اس کی اضافت آقل کی طرف کریں گے تو یہ من کا میننگ دے گا ان میں سے جو بھی کھڑا ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اگر گیر آقل کی طرف اس کی اضافت ہوگی تو یہ ماں پر دلالت کر گے یعنی یہ ایزا ماء جو اس میں شرف ماں ہے وہ ویسے ہی کام کرے گا مثلا ہم کہیں گے ایل کتب تکر ایل دیکھیں ایل پچھلی سنتز میں ہم نے کہا ایوہم یکم اکم اہو کیونکہ وہاں پر یہ ایزا مبتدہ مرفوط تھا مگر یہاں پہ جو یہ ہیں یہ ایہ جو یہاں پہ ہیں یہ مفعول بھی ہے مقدم تکر اکر ایہ الکتب تکر مفعول بھی مقدم مفعول بھی منصوب اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے اس میں شر جازم بھی ہے اور الکتب جو ہے وہ اس کا مضافلہ ہے تکر پہلے شرط ہے اکر وہ اس کا جواب شرط ہے یعنی تم جو کتاب پڑھو گے میں بھی وہ کتاب پڑھوں گا اچھا یہ کبھی زمانے پر بھی دلالت کرے گا اگر کسی زمانے کی طرف اس کی اضافت کی جائے گی مثلا ہم کہیں گے یعنی یہ فلیکزبل ہوتا ہے جس چیز کی طرف اس کی اضافت کی جائے گی یہ ویسا ہی رنگ پگڑے گا کبھی یہ آقل پر دلالت کرے گا کبھی غیر آقل پر دلالت کرے گا کبھی زمانے پر دلالت کرے گا اس لئے ہم اس کے ہاں پر کہیں گے اور مکان پر بھی دلالت کرے گا مثلا ہم کہیں گے بالت جو ہے یہ ایک جگہ ہے تم جہاں دش شہر میں بھی رہو گے میں بھی وہاں رہوں گا اس لئے ایہ جو ہے یہاں پر مفعول بھی مقدم ہے مضاف بالا دن اس کا مضاف علی ہے تسکن فعل و شرط ہے اور اسکن جو ہے وہ جواب و شرط ہے اس لئے جو ایہ ہے یہ اس میں شرط جازم ہے منصوب على ضرفیت الزمانیہ في الاول جو پہلے اس سے پہلے جو ہم نے مثال دی جو اکسال تھی ایہ یوم تسافر اسافر وہاں پر یہ منصوب ہے على ضرفیت الزمانیہ على ضرفیت الزمانیہ یہ ہم کہیں گے مفعول بھی مقدم ہے تسافر کا وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں مگر چونکہ وہاں پر اس کی اضافت یوم کی طرف ہوئے اب یہ ایجے ضرف کام کرے جاں اس لئے شعر یہاں پر کہتے ہیں یہ مضاف ہے منصوب ہے على ضرفیت الزمانیہ دوسری مثال میں ایہ بلد تسکن اسکن وہاں پر یہ منصوب ہے على ضرفیت الزمانیہ اچھا گیاروہ جو ہے اب خالی تین بچتے ہیں گیاروہ جو ہے وہ ہے حیثما 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 جو ہوتا ہے یہ مکان کے لئے ہوتا ہے خاص طور پر مثلا ہم کہیں گے حیثما ینزل مطر ین مزرغ حیثما ینزل مطر ین مزرغ یعنی جہاں کہے بھی بارش گریے گی وہاں پہ فصل گروہ کرے گی ہم اس میں کہیں گے جو حیثما جو ہے یہ اس میں شرط جازم ہے ینزل اس کا فعل شرط ہے ین مو وہ اس کا جواب شرط ہے اسی طرح کیفہما جو ہے یہ اس میں شرط جازم ہے اور یہ فی محل نصب ہوتا ہے مگر کیوں فی محل نصب ہوتا ہے کیونکہ یہ ایزے جیسے حال ہوتا ہے جو ہم آگے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے حال جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اسی طرح یہ جو کیفہما ہے یہ بھی ایک حالت ہمیں بیان کرتا ہے مثلا کیفہما تجلس اجلس یعنی تم جیسے بیٹھ ہو گئے میں بھی ویسے بیٹھوں گا تم جس طریقے سے جس سٹویشن میں بیٹھ ہو گئے میں بھی ویسے بیٹھوں گا کیفہما تجلس اجلس کیفہما اسم شرط جازم تجلس فعل الشرط اجلس جواب الشرط اچھا مگر اس کیفہما سے جزم یہ کوفی مذہب ہے یہ کوفی مذہب ہے اس لئے اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے کہ مصنی جو ہے وہ بہت سے مسائل میں کوفی مذہب کی طرح مائل ہیں اس لئے امام سیوتی رحم اللہ وہ اس لئے اقصد کرتے ہیں کہ مصنی جو تھے وہ کوفی سکول آف تھارڈ سے بلان کرتے ہیں مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر انسان کسی مذہب کی ساتھ چاہے وہ فکھی مذہب ہو یا نہوی مذہب ہو اگر وہ کسی مذہب کی طرح مائل ہو کہ اب وہ اسی مذہب کا ہو گیا یہ ضروری نہیں ہے ہم اس سے یہ ضروری نہیں کہ اس سے اخذ کریں گی کیونکہ کچھ مسائل میں مسائل میں بسری سکول آف تھارڈ کا بھی اپنین لیا ہے اس لئے یہاں پہ جو کیفہما جو ہے اس سے مجزوم بنانا یہ کوفی سکول تھارڈ ان کا اپنین ہے مگر بسری ان کے نزدیک یہ ممنوع ہیں اس لئے بعض جو شرعہ ہیں بعض نحوی جو علماء ہیں جیسے ابن مالک وغیرہ وہ کہتے ہیں یعنی میں نے کلام عرب میں کوئی ایسا شاہد یعنی کوئی ایسی دلیل نہیں دیکھی جسے میں یہ اخذ کر سکول کیفہما جو ہے وہ دو فعل مذہب کو مجزوم بناتے ہیں اب اگر کوئی کوفی تھارڈ پر یہ اخذ کرے گا تو اس میں کوئی پرولم نہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تیروہ جو ہے ایزا جو ہے وہ بھی اصل میں وہ مجزوم نہیں بناتا ہے وہ مجزوم نہیں بناتا ہے مگر کچھ علماء کہتے ہیں کہ شعر میں وہ مجزوم بناتا ہے شعر میں وہ مجزوم بناتا ہے مگر اس میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ ایزا جو ہے وہ مجزوم ایزا جازم نہیں آتا ہے وہ ایزا جازم نہیں آتا ہے سو یہ تھے جو عدوات و شرط مسئلہ ذکر کرتے ہیں ایسے عدوات و شرط جو فعل مزار دو فعلوں کو مجزوں بناتے ہیں اور ہم نے کہا اس کے مطلق یہ چار قسم کے ہوتے ہیں قسم المتفق على حرفیتی کہ یہ جو عدوات و شرط ہوتے ہیں جو مصنف نے ذکر کیے ان میں سے ایک کے مطلق اتفاق ہے کہ وہ حرف ہے اور وہ ہے ان اور ایک کے مطلق اختلاف ہے کہ وہ اسم ہے یا حرف اور اس کے مطلق صحیح ہے کہ وہ حرف ہے وہ ہے اذمہ اور ایک کے مطلق اختلاف ہے کہ وہ اسم ہے یا حرف ہے اور اس کے مطلق صحیح ہے کہ وہ عصم ہے اور وہ ہے محمہ اور چوتھا جو ہے اس کے اور چوتھی قسم جو ہے وہ باقی عدوات ہے اُد کے متعلق اتفاق ہے کہ وہ اسما ہے وہ اسما ہے اور ہم نے کہا کہ یہ جو عدوات و شرط ہے جب یہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں پہلا جو فعل ہوتا ہے ہم اس کو فعل و شرط کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہیں یہ جوازم کے جو متعلق تفصیل جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اس کے بعد والا باب بھی ہم جلدی جلدی پڑھیں گی کیونکہ وہ ایزا بریفی کچھ مصنف نے ذکر کیا ہے اس کی جو تفصیل ہیں وہ آگے عواب میں آئے گی وہ یہ ہے کہ مصنف بیان کرتے ہیں باب مرفوعات الاسما یہ باب ان اسما کے متعلق ہیں جو مرفوع ہیں بیان کرتے ہیں المرفوعات السابتن جو مرفوعات ہیں یعنی جو ایسے کلمات جو مرفوع حالت میں آتے ہیں وہ سات قسم کے ہوتے ہیں مرفوعات یہ واحد ہے اس کا واحد ہے مرفوع اس کا واحد ہے مرفوع یعنی مرفوع ایسا کلمہ جس میں ایسا آمل داخل ہوا جس نے اس کو رفقی حالت میں لائیا اور اس کی جو اصل علامت ہوتی ہے وہ بمہ ہوتی ہے اور فری علامات بھی کچھ ہوتی ہے جیسے واو علف وغیرہ جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں مصنف نے جب افعال کے متعلق تمام تفسیرات ذکر کر دی اب انہوں نے مرفوعات یعنی ایسے اسما جو مرفوع حالت میں آتے ہیں اسما کے متعلق تفسیرات ذکر کرنی شروع کر دی اور بیان کہا کہ مرفوعات جو ہوتے ہیں وہ سات قسم کے ہوتے ہیں یعنی سات ایسے کلمات ہوتے ہیں سات ایسے اسما ہوتے ہیں جو مرفوع ہوتے ہیں اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا یہ استقراء سے پتا چلی یعنی عرب کا کلام جو ہے اس کا استقراء کیا گیا اور وہاں سے یہ حاصل ہوا کہ جیسے امام سیوتی کہتے ہیں اپنی کتاب ہے ان کی نحو پر ایک کتاب وہ کہتے ہیں جو نحات ہیں ان کا اجمع ہے کہ جو مرفوعات ہیں وہ سات قسم کے ہیں وہ سات قسم کے ہیں یعنی اس پر نحات کا اجمع ہے یعنی اس لئے دو دلیلیں ہیں ایک تو استقراء یعنی عرب کے کلام کا پیچھا کیا گیا اور وہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو مرفوع اسمہ عرب استعمال کرتے ہیں وہ سات ہیں اور اس میں نحات کا اجمع بھی ہے یہ دو دلیلیں ہیں جس کے بنیاد پر ابن آج و روم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو مرفوعات ہوتے ہیں وہ سات ہوتے ہیں نمبر ایک الفائل اس کے بعد الگ باب آئے گا اس میں اس کے مطلب کریں گے دوسرا مسلم نے کہا المفعول الذی لم يسم فائلو وہ مفعول جس کا فائل ذکر نہیں کیا گیا یعنی جسے ہم نائب فائل کہتے ہیں المفعول الذی لم يسم فائلو یعنی وہ مفعول جس کا فائل ذکر نہیں کیا گیا جو متقدمی نحات تھے وہ ایسی ہی کہتے ہیں وہ نائب فائل نہیں کہتے تھے وہ کہتے تھے المفعول الذی لم يسم فائلو یعنی وہ مفعول جس کا فائل ذکر نہ کیا گیا جسے ہم نائب فائل کہتے ہیں جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تیسرا وہ ہے مبتدہ یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ مبتدہ مرفو ہوتا ہے چوتھا الکھابر کھابر بھی مرفو ہوتا ہے پانچوہ مسلم نے کہا اسم کانا و اکھواتی کانا اور جو اس کی بہنیں ہیں جیسے اضحا امسا اسبحا ضلہ باتا جو ہم آگے دیکھیں لائسا جو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ ان سب کی جو اسم ہوتے ہیں کانا کا اسم اور اس کی بہنوں کا اسم وہ بھی مرفو ہوتا ہے اسی طرح چھتا مسلم نے ذکر کرتے یعنی کانا کا اپوزٹ انہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفو ہوتے اور انہ کی جو بہنیں ہوتی ہیں ان کی بھی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفو ہوتے ہیں ساتھوہ مسلم نے کہا مراد ہے یعنی جو مرفو کے تابع ہوگا جو مرفو کے تابع یعنی ایسا اسم جو کسی پچھلے والے ورڈ کا تابع ہوگا اعراب میں اور توابع جو ہوتے ہیں وہ چار قسم کے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ نمبر ایک اننات ہمیں پتا ہے کہ نات اپنی منعود کا اعراب میں اپنی اعراب میں منعود کو فالو کرتا ہے اس لئے اگر منعود مرفو ہوگا تو ناد بھی مرفو ہوگا اسی طرح عدف اگر مثلا قام زید و عمر عمر جو ہے یہ معطف ہے زید پر چونکہ زید مرفو ہے عمر بھی مرفو ہے اس لئے جو عدف ہے وہ بھی مرفو ہوتا ہے تیسرا جو ہے وہ ہے التوکید جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے مثلا قام زید نفسہ نفسہ جو ہی یہ حرفی تو یہ توقید کا لفظ ہے یہ کلمہ جو ہے نفس یہ کلمہ توقید ہے اور توقید جو ہے وہ اعراب بھی اپنی پیشلے والے مؤقت کا ہے یعنی جس کی تاقید کی جاتی ہے اس کو فالو کرتا ہے کیونکہ زید یہاں پہ اس جملے میں مرفو ہیں اس لئے نفسہ نفسہ یہ بھی مرفو آگیا ایسا چاروہ جو تابع ہیں وہ ہے البدل اور بدل کے متعلق بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ اپنی مبدل منہ کا اعراب میں فالو کرتا ہے مثلا قام زیدن اخو کا قام زیدن اخو کا قام فعل ماضی زیدن اس کا فائل ہے اخو اس کا بدل ہے مضاف کیونکہ زیدن مرفو ہے اس لئے ہم نے کہا اخو نہ کہ اخا یا اخی اخو بدل ہے زید کا اس کی تفصیل آگے آئے گی اپنے اپنے افواب میں جیسا کہ اس کے بعد مصنف بیان کرتے ہیں باول فائل جو ہم انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جو مرفوات سات قسم کے ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے وصل اللہ تعالی خیر خلقی محمد وعلى آلہ وصحبہ والسلام والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرتاتہ